اللہ حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلی من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العلمین الحمدللہ اللذی لم يتخذ صاحبتا ولا ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من ثلی وکبر ہو تکبیرا حواللہ اللہ 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 هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عمّا يشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنہ يسبح لهما في السماوات والأرض وهو العزیز الحکیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ومولانا ابل قاسم محمد اللہ اللہ عنہ سیدنا ومولانا وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین المعسومین المنتجبین المیامین لا سیما علا بقیت اللہ فی الارضین وحجته علا العلمین والذینہ ذہب اللہ عنہم الرجسہ وطخرہم تطهیرا واللعنت الدائمت على اعدائهم اجمعین من يوم ذلمهم وعداوتهم الى يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی في قرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَا أَقْوَمْ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ صَالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا صلوات پڑے محمد اللہ عنہ سلی اللہ عنہ محمد وآلی ازانِ گرامی شعری مسئلے کے انوان سے ہماری گفتگو احتیاط والے مسئلے میں چل رہی تھی جو ایک حصہ روزے کے مسائل کے حوالے سے پیش کیا گیا تھا اس کا اگلا حصہ روزے کے وقت کے اعتبار سے میں نے جیسے صبح یعنی روزے کے آغاز کے اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ جو کل کے مسئلے کا خلاصہ تھا وہ یہ کہ جب انسان نماز کے لیے وقت کا تعین یا وقت کا یقین اور اتمنان حاصل کرے گا تو وقت کے داخل ہونے کے بعد نماز پڑھنا ضروری ہے تو اسے اتنا احتیاط کرنی پڑے گی کہ وقت داخل ہونے کا یقین آ جائے تو وقت جو لکھا ہوا ہے یا جو آپ کے سامنے موجود ہے اس کے بعد تک آپ کو احتیاط کرنی پڑتی ہے جیسے کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ بعض علماء تھوڑا سا ٹائم بعض زیادہ اور بعض بیچ منٹ تک کی احتیاط کہتی ہیں تو ایک یہ سلسلہ ہوا لیکن روزے میں وائس ورسہ الٹا ہو جائے گا ہمیں چونکہ مبتلات سے پرہیس کرنا ہے تو اس وقت سے اتنا پہلے کرنا پڑے گا کہ ہمیں اتمنان ہو جائے یقین ہو جائے کہ ہمارا روزہ صحیح طور پر شروع ہو چکا ہے اب وہ چاہے پانچ منٹ ہو دس منٹ ہو سات منٹ ہو پندرہ منٹ ہو جو جیسا ہو جس میں انسان کو یقین اور اتمنان آ جائے تو یہ جو ڈیفرنس آئے گا یہ درمیان کا وقت یہ اچھا خاصہ ہو سکتا ہے یعنی اگر پانچ پانچ منٹ بھی احتیاط کریں تو ٹوٹل ملا کے دس منٹ اور اگر اس سے زیادہ احتیاط ہو تو پھر اسی قدر اضافہ ہوتا چلا جائے گا ایک بات دوسرا جس طرح سے مغرب کے وقت کے اندر افطار کے اعتبار سے روزے میں یہ بھی ایکزیکلی اسی طرح کا مسئلہ آئے گا کہ جہاں پر ہمیں یہ احتیاط کرنی پڑے گی اور ضروری ہے کہ روزہ اس وقت افطار ہو سکتا ہے کہ جب مغرب کے ہونے کا یقین حاصل ہو جائے اور سیم نماز بھی اسی وقت پڑھی جا سکتی ہے کہ جب انسان کو یہ یقین اور اپنیان ہو جائے کہ وقت داخل ہو چکا ہے اب مثال کے طور پر کیلنڈر میں ایک وقت لکھا ہے بعض اوقات کیلنڈر کے ڈیفرنس ہے وقت کے اعتبار سے بھی ڈیفرنس آ جاتا ہے کہیں سات نو لکھا ہے کہیں سات گیارہ لکھا ہے کہیں سات آٹھ لکھا اب وہ یہ دو تین نٹ کا تو ویسے ڈیفرنس آ رہا ہے تو ایک تو یہ ہو گیا کہ اس کے اندر سے احتیاط کا پہلو مثال کے طور پر سات گیارہ نکلے گا لیکن وہ سات گیارہ بھی ایکزیکلی کہاں مثال کے طور پر فال کرتا ہے اس سے فرق پڑے گا نتیجتاً آگے بڑھے گی بات اب جہاں انسان کو اتمنان ہو دو منٹ میں اتمنان آتا ہے تین منٹ میں اتمنان آتا ہے چار منٹ میں آتا ہے دس منٹ میں آتا ہے جہاں اتمنان آئے گا وہاں پر علیکم السلام وہاں پر انسان کے لئے واجب ہو جائے گا کہ اس قدر نماز اور روزہ دونوں کے اندر احتیاط کرے عام طور پر یہ والا حصہ مسنگ ہے یعنی ہم کم سے کم پریکٹیکل ہی نہیں دیکھتے کہ چونکہ اہل سنت کے ہاں مسئلہ ڈیفرنٹ اور اس قدر ڈیفرنٹ ہے کہ ان کے نظریات اس طرح سے پائے جاتے ہیں بھائی روزہ افطار جیسے ہی آزان کا اللہ نے سنائی دیا وہاں پر کھانا ضروری ہے وہ اس اعتبار سے ان کا مسئلہ ہے ہمارے ہیں کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں پس ہمارے ہیں بلکہ نہ فقط یہ بات نہیں ہے بلکہ احتیاط کرنا ضروری ہے واجب ہے اور اتنی کہ یقین اثر ہو جائے کہ مغرب کا وقت ہو چکا ہے تو اب وہ ہو سکتا ہے کہ جو وقت مثال کے طور پر سات بچ کے گیارہ منٹ لکھا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے سات بچ کے تیرہ منٹ چودہ منٹ پندرہ منٹ جہاں پر بھی انسان کو اتمنان آتا ہے ہو سکتا ہے بارہ منٹ پر اور اس کی مثال میں آپ کی خدمت میں کل پیش کی تھی کہ جو ایکسٹ کیلکولیشنز ہوتی ہیں وہ ظاہرے سیکنڈز میں ہوتی ہیں اور سیکنڈز کا راؤنڈ کہاں پر کیا جا رہا ہے یہ آپ کو اندازہ نہیں کہ ہم ایک عمومی قانون کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو ممکن ہے کہ یہ سات گیارہ لکھا ہوئے وہ سات بچ کے گیارہ منٹ پچیس سیکنڈ ہو تو ایک میتھمیٹیکل قانون کے اعتبار سے کیا ہوگا انتیس سیکنڈ بھی ہوگا تو اسے لکھا یہ ہی جائے گا سات گیارہ اس لئے کہ ہاف سے کم میں راؤنڈ پیچھے کیا جاتا سات بچ کے گیارہ منٹ اکتیس سیکنڈ ہوا تو لکھا جائے گا بارہ تو بارہ کے اندر تو بچت ہو سکتی ہے گیارہ منٹ وچت نہیں ہوگی تو حتماً احتیاط کرنی پڑے گی اب حتماً احتیاط کرنی پڑے گی اپنی گھڑی کے اعتبار سے بھی ملک کے وقت کے اعتبار سے بھی اور ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مغرب کے وقت میں بھی ضروری ہے کہ انسان اتنا احتیاط کرے کہ اسے وقت کے داخل ہونے کا یقین ہو اس کے بعد کوئی چیز موں میں ڈالیں یا اس کے بعد نماز کا آغاز کرے کم سے کم بھی کم سے کم بھی اتنا ضرور کرنا چاہیے کہ جو ازان کا وقفہ ہوتا اجلام تو اپنے موبائلز وغیرہ میں سوفیئرز میں ہوتی ہے تو اگر مثال کے تو کوئی وقت وہ والا ہے کہ جو آپ فالو کر رہے ہیں جس پر آپ کو بھروس آئے کہ یہ کیلنڈر صحیح ہوگا تو کم سے کم بندہ دو تیر منٹ اتنا ضرور احتیاط کرے تاکہ وہ پورے دن کی عبادت جو ہے وہ ذرا سی بے احتیاطی میں ظاہر نہ ہو جائے اس لئے کہ ایسے مسائل کے اندر پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ اگر یہ غلطی انسان نے کر دی تو میں نے کل بھی جیسے کہا تھا کہ سہر میں بھی اور افتار میں بھی جہاں غلطی کی بات میں بھی اندازہ ہوا تو بعض مراجین یہ کہتے ہیں کہ پھر دوبارہ روزے کی قضاء آپ کے ذمہ پر رہے گی تو یہ معاملہ تھوڑا سخت ہے یعنی یہ احتیاط کا پہلو ایسا ہے کہ جس کو پریکٹیکلی فالو بھی کیا جانا چاہیے سلوات پردید محمد وارم آج کے اتکی ہے ایک مسئلہ مکمل اور ہم آ جاتے ہیں اپنے موضوع کی طرف انہا حادل قرآن یہدی للدتی یا خوم گفتگو کر رہے تھے سورہ عصرہ کی اس آیت مبارکہ پر کہ قرآن ہمیں ایک مضبوط اور مستحکم راستے کی طرف ادایت دیتا مومنین کو جو عمل صالح کرنے والے ہیں ان کو بشارت دیتا کہ ان کے لیے پروردگار نے ایک کبیر بڑا آجر مہیا رکھا ہے پس یہ جو آجر انسان کے لیے رکھا ہے یہ جو آجر انسان کے لیے قرار دیا گیا ہے اس آجر تک پہنچنے کے لیے وہ جو راستے تیہ کرنا تھے وہ جو منزلیں تیہ کرنا تھے ان منزلوں پہ ہم بات کر رہے تھے اور وہاں پہ ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ سورہ یاسین کی ہم چند آیات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے تھے اور ساتھ ہی میں کل امام حسن مجتبہ علیہ السلام کا تذکر آیا تھا بس ان دونوں کا انتظار جو کل ہوا تھا وہ آج مکمل کر دوں کہ وہ گفتگو جہاں رکی تھی اور آیت مبارکہ جو سورہ یاسین کی آپ کے سامنے پیش کی تھی وہ آیت اللہم پروردگار علم کی طرف سے ان کے لئے ایک نشانی ہے کون سے نشانی الارض المیتہ وہ مردہ زمین احیی ناہا ہم جس کو حیات دیتے ہیں وَأَخْرَجْنَا مِنْحَ حَبَّنْ اور اس میں سے دانہ ہم اگاتے ہیں پھر پروردگار علم کہتا ہے کہ اس کو جب ہم دانہ اگا لیتے ہیں اس دانہ اگانے کے بعد بھی ہم اس دانے کے علاوہ اسی زمین کے اندر کھجور کے بھی باغ لگاتے ہیں انگور کے بھی باغ لگاتے ہیں اور وہ جب اگ جاتا ہے تو فَمِنْحُ تَعْقُلُونَ انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو یا فَمِنْحُ يَاقُلُونَ وہ لوگ اسی میں سے کھاتے ہیں علیہ السلام پس یہ جو خدا ونہم تعالی ایک آیت مبارکہ ایک نشانی کے طور پر عرض کی وَآیَتُ اللَّهُمْ میں نے موضوع قرار دیا تھا کہ اس آیت کے لفظ کے ساتھ جو آیتیں پروردگار علم نے سورہ یاسین میں اشارہ فرمائی پس یہ جو پروردگار علم نے اشارہ کیا اور کل ہماری گفتو کو یہاں تک پہنچی تھی کہ مولا امام حسن مجتبہ علیہ السلام کا جب دور تھا اس دور کے حوالے سے ایک عمومی مثال آپ کی خدمت میں عرض کی گئی تھی کہ انسان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ مشیعت الہی کے کسی پہلو پر اعتراض یا اشکال کرتا وہ نظر آئے اعتراض کا حق کسی مخلوق کے پاس نہیں ہے کہ خالق کے کام پر اعتراض کریں اور اس دنیا کا قانون یہی ہے اور انسان بطور مخلوق قابند اسی بات کا ہے کہ جو خالق اسے حکم دے اسے انجام دیا جائے جو خالق نے اس کے لئے قانون بنایا اس قانون کو فالو کیا جائے پس میں نے چند مثالیں پیش کی جیسے انبیاء کے دور کی یہ مثالیں تھیں کہ خدا وند مطال کی ایک حکمت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس آگ نے جلایا لیکن یہ آگ کا انگارہ انہیں نقصان جو پہنچا رہا تھا اس نقصان کے بعد اس آزمائی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے لیکن اس سے بھی اوپر اگر انسان غور کرے تو پروردگار علم کی حکمت تھی خدا کی مشیت تھی کہ اب دنیا میں ہدایت کا یہ سلسلہ اسی طرح سے آگے بڑھے گا اس لئے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں پہچانے جاتے ہیں تو یہی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پریشانی شروع ہو جائے گی یہی پر قتل کر دیا جائیں گے تو اس وقت آزمائش ہے وہ حکم خدا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال پہ نے پیش کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے نبر دازمہ ہو رہے ہیں تو پروردگار حکم دے رہا ہے کہ نہیں آگ سلام کی بن جا تھنڈی ہو جا وہاں حکمت الہیہ یہ تھی وہاں دین کا فائدہ اسی میں تھا مشریت الہی یہی تھی کہ پروردگار اس آگ کو تھنڈی کر کے اپنے حجت کو بچا کر بتلا رہا تھا کہ اس وقت حجت خدا کا محفوظ رہنا اس اعتبار سے مفید ہے تاکہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ جب سارے وسیلے کٹ جایا کرتے ہیں تو پروردگار بھی بچا لیا کرتا ہے پس یہی جو آیت اللہم جو میں نے اس آیت مبارکہ میں پیش کیا اور یہی مفہوم تھا کہ جو ان مثالوں کے اندر ہم نے آپ کی خدمت میں ارز کیا معاملہ کچھ اسی انداز کا ہی ہے کہ جو مولا امام مجتبہ علیہ السلام کا دور گزرا ہے جس کے اندر یہ جو کیفیت اوے نظر آتی ہے کہ امام مجتبہ علیہ السلام نے جب اپنے دور امامت کا آغاز کیا مولا کائنات کی شہادت ہوئی اور اس شہادت کے فوراً بعد جو حالات نظر آتی ہیں ان حالات نے جہاں پر امام مجتبہ علیہ السلام کا پہلا خطبہ پہلا مولا کا جو مزید کوفہ کے اندر خطاب تھا اس خطاب کا حال یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت اولین خطاب کے اندر کوئی جواب دینے کو راضی نہیں تھا کوئی مدد کرنے کو کھڑا نہیں ہو رہا تھا لیکن اس کے بعد جب بعض قریبی اصحاب نے لوگوں کو جوش دلائیا غیرت دلائی تب جا کے ایک ایک کر کے قبائل نے ساتھ دینا شروع کیا پس یہ ہے ابتدا ابتدا سے لے کر یعنی اس سے بھی پہلے اگر چلے جائیں تو مولا کائنات کا دور میں چند چیزیں کو اشارتاً پیش کرنا ہوں خانکہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر غور کریں تو اللہ کے رسول کے بعد جس انداز سے لوگوں نے دین کو بھولایا تھا یا دین کی بیسکس کو فراموش کر دیا تھا دین کی بنیادی ارکان سے وہ دور ہونا شروع ہو گئے تھے دین کن چیزوں پر استوار تھا عبادت کیسے اپنے روح اور اپنی تازگی کے ساتھ برطرہ رہنی چاہیے تھی یہ سارے وہ چیزیں تھیں جس کی طرف فوکس کیا جانا چاہیے تھا لیکن زمانے کی کروٹیں ایسی رہنی ہیں حالات زمانہ ایسے رہے کہ آہستہ 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 لوگوں نے ظاہری اعتبار سے تو چیزوں کو فالو کیا باطنی اور روحانی اعتبار سے بہت ساری چیزیں کھوکلی ہوتی چلی گئے تو آپ کو ظاہری طور پر بھی نظر آتا ہے کہ وہاں مولا کائنات جب ابتدان بھی ابھی خلافت شروع ہو رہی ہے ابھی تو ظاہری طور پر امام چاہتے تو نہیں تھے امام نے تو انکار کیا اور نہ فقط انکار کیا ہے بلکہ اتنا انکار کیا کہ لوگ پیچھے پڑے ہوئے تھے بہت سے تاریخ کی روایتیں کہتے ہیں نا ایک دفعہ لوگ آئے امام نے بنا کرتے ہیں مجھے نہیں چاہیے تمہاری حکومت دوسری دفعہ کہ نہیں چاہیے حکومت تیسری دکھا ہے رات ایک رات پھر سوچو جب سوچ کر اگلے دن پھر آئے لوگ مسجد کوفہ میں جمع تھے اور چاہتے تھے اشد طور پر تاقید کے ساتھ کہ مولا کائنات ہی ہماری اس حکومت کو خبول کریں اس خلافت کے منصب کو خبول کریں مولا کائنات نے یہ شرط رکھی تھی کہ تم جانتے ہو اس بات کو کہ میں جس انداز حکومت پر چلوں گا یا میں جس انداز پر حکومت کروں گا وہ حکومت کا قانون کیا ہوگا اس کی بنیاد ہوگی قرآن اس کی بنیاد ہوگی سنت الرسول پس اس سے ہٹ کر مجھے کسی چیز کی مجھ سے امید منت رکھنا اس سے ہٹ کر کسی چیز کی پابندی کی مجھے امید منت رکھنا بلکہ بعض جگہوں پر جا کر مولا کائنات نے اس قدر تاقید فرمائی کہ میں جب عدل اور انصاف کی حکومت قائم کروں گا تو جو جو اموال تمہارے درمیان ادھر ادھر ہو کر تقسیم بھی ہو گئے تو جس کا حق ہوگا اسے نکال کرنا ہوں گا پھر تمہیں برا لگے گا پھر تم مایوب سمجھو گے پھر تم برداشت نہیں کر پاؤ گے عدل کو کہ اگر تمہارے پاس کوئی ناحق چیز موجود تھی اور مولا جانتے ہیں تو وہ تمہارے گھر سے بھی نکل کے آئے گی پھر مت کہنا کہ ہمارے گھر کا مال چلا گیا پھر نہ کہنا کہ ہمارے پاس سے یہ چیز چلی گئی پھر نہ کہنا ہمارے وظیفوں میں کمی آگئی پھر نہ کہنا کہ ہماری مراعات میں کمی آگئی کہ نہیں ہوگی تو شدت عدل والی حکومت ہوگی پس یہ جو عدالت یہ جو قرآن اور سنت رسول یعنی قرآن و اہدبیت کے بیسس پر حکومت قائم ہو رہی تھی اس انداز سے مولا کائنات نے لوگوں کو بسول بھی سمجھایا کہ ہم آئیں گے تو اسی بنیاد پر آئیں گے پس جب اس بنیاد پر یہ حکومت ایکسٹ کی ہے تو تاریخ نے عجیب کروٹ لی ہمیں ایسے عدوار نظر آتے ہیں کہ جہاں پر مولا کائنات کو اس مختصر سے دور کے اندر مسلسل جنگوں کا سامنا کرنا بڑھا ہے مسلسل لوگوں کی طرف سے شورشوں کا سامنا کرنا پڑھا ہے مختلف اس قدر مولا کے خلاف باتیں اور مولا کے خلاف ایسے اخدام کیے جا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے مولا کا لشکر مسلسل مصروف ہے بس یہ جو سامنے سے مصروفیت آ رہی ہے مولا نے اپنے لوگوں کے بارے میں کیا فیصلہ کیا بنیادی طور پر حکومت کا آغاز کے سنداز سے ہوا ہے بہت ہی مختصر خاکہ پیش کرتا ہوں دو تین باتیں ایسے پوائنس کی صورت میں اگر آپ ذہن میں رکھ پائیں تو ایک سمجھنے میں آسانی ہوگی یہ سلوات پڑھئے محمد والے مولا کائنات کی حکومت کا آغاز ہو رہا ہے جس جس کو منصب دیا جس جس کو اپنے طور پر کسی منصب پر فائز کیا بعض علماء نے جو خلاصے لکھے ہیں ان خلاصے کے نکات بیان کروا کہ جب کسی کو عہدہ دیا تو اس عہدے کی بنیادی شرط یہ تھی دیکھو تمہیں اس عہدے پر فائز تو کیا جا رہا ہے لیکن اس عہدے کو نبھانا تمہاری ذمہ داری ہے کیسے کہ خوف خدا اور تقویٰ اپنے سامنے رکھنا ہے اس کے بغیر نہیں چلے گا اس لیے کہ ہماری حکومت کی بنیاد اسی بات پر کہ خوف خدا اور تقویٰ ہو اگر یہ نہیں ہے تو پھر اور کچھ بھی نہیں بچے گا جب تاقید فرمائی تو فرمایا یہ جو مال ہے نا حکومت کا مال کس کا کہ یہ اللہ کا مال ہے خدا کے مال کی طرح اس کی حفاظت کرنا اور اسے جس جس ضرورت مند کی ضرورت ہو ضرورت مند پر پوری کرتے چلے جانا مال کو سٹور کرنا مقصد نہیں ہے مال کو ضرورت مند پر خرچ کرنا مقصد ہے پراپر انداز سے پراپر جگہ پر جا کر خرچ ہو یہ ہے ایک جو منتظم ہے اس کا کام جو صاحب حکومت ہے جو مثال کے طور پر اس منیجمنٹ کو سنبھلنے والا ہے جو ایڈمنیسٹریٹر ہے اس کا کام یہی ہے کہ وہ اس تمام تر ڈیوٹی کو انجام دے اس تمام تر ذمہ داری کو پورا کرے خوف خدا سامنے رکھے تخوی الہی سامنے رکھے اور اس مال کو اس قدر محفوظ طریقے سے اس قدر محتاط انداز سے خرچ کرے کہ یہ تمہارا مال نہیں ہے یہ اللہ کا مال ہے انسان اپنے مال میں پھر ادھر ادھر خرچ کر جاتا ہے کہ یہ اللہ کا مال ہے جب اللہ کا مال ہے تو اسے خرچ کرنے کے اندر ان تمام قوانین کو پیش نظر رکھنا پڑے گا کہ پروردگار کیا چاہتا ہے کیسے کہاں خرچ کیا جائے پس یہ ایک خانون مولا نے نصیحت فرمائی کہ دیکھو تم ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں پر تم حکومت کرتے ہو ان لوگوں کے ساتھ تعلقات ان لوگوں کے ساتھ وقت زیادہ گزارنا یعنی آپ بیہیوئیرز کے لیے تاقید دیکھیں کہ ان لوگوں کے ساتھ وقت زیادہ گزارنا گوشہ نشیر یہ اپنے گھر کے پرائیویٹ ٹائمز کو کم سے کم رکھنا کیوں کب پرائیویٹ ٹائمز زیادہ پڑھاؤ گے تو لوگوں کو یہ شکایت ہوگی کہ ہم تو کچھ بات کرنا چاہتے ہیں ہمیں ملتا نہیں یہ بنتا ہمیں وہ بندہ میسر نہیں ہم اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں مل نہیں رہا کہ اپنے پرائیویٹ ٹائمز کو کم سے کم رکھو زیادہ تر اوقات اپنے عمومی اوقات میں سے قرار دو تاکہ کسی کو یہ شکایت نہ ہو کہ وہ ہم سے بات نہیں کرتا اس کے پاس ہم مسئلہ پیش نہیں کر سکتے اس کے پاس ہماری رسائی نہیں ہے وہ ہماری رینج سے آؤٹ ہو گیا پس ایک منتظم کے لیے ایڈمنسٹریٹر کے لیے ایک ایسے شخص کے لیے کہ جو کسی طور پر سربراہی کر رہا ہے چاہے ایک علاقے کی ہو ایک شہر کی ہو ایک ملک کی ہو اس کے پاس یہ ضروری ہے کہ اپنے اوقات کو اس طرح سے منیج کرے کہ ان تمام انٹیٹیز کے لیے جن کے مسائل کو اسے فوکس کرنا ہے ان سے ملاقات کرنا اس کے لیے آسان اور جو اپنے مسائل کو ڈسکس کرنا چاہے اس کے لیے اس سے ملنا آسان بس یہ جو قوانین تھے نا کہ جن کو یعنی آج تک دنیا کے قوانین کے اندر جو ہمارا برے سخیر کا کلچر نظر آتا ہے یا پچھلی دور حکومت کے کلچر نظر آتے ہیں چاہے وہ کسی بھی عدوار کیوں جتنا ایک بندہ جتنا اوپر چلا جاتا ہے جتنا زیادہ انسان اپنے اسٹیٹس کو بڑھاتا چلا جاتا ہے عام طور پر طریقہ ہی نظر آتا ہے کہ وہ لوگوں سے کٹتا چلا جاتا ہے جتنا پیسہ آیا اتنا لوگوں سے ملنا جلنا کم کر دیا اتنی مجلسوں میں بھی جانا کر دیا اتنی مثال کے طور پر لوگ کی گیترنگز بھی کم کر دیا اتنا رشتہ دار کی گھر بھی جانا کم کر دیا کیوں بھائے اب تو تمہیں پروردگارنا نعمت دی ہے اب بانٹنے کے لئے نکلنا تمہاری ذمہ داری رکھنا بڑی ذمہ داری ہے خدا نے تمہیں فرصت دی اس لیے تمہیں نعمت دی اس لیے کہ اب جب نعمت آ گئی نا تمہارے پاس پہلے نہیں تھی تو بھاگ دوڑ کر رہے تھے اب آ گئی نعمت تو اب ڈبل بھاگ دوڑ کرو اس لیے کہ وہ جو نعمت تمہیں فری میں مل گئی ہے نا کم محنت میں مل گئی ہے اب اسے خرچ کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے دھونڈو کہ کہاں کس کی نعمت ہے کہ جو تمہیں پروردگار علم نے امین بنا کر اس نعمت کو حاصل کرنے کا موقع دیا اس لیے کہ مولا کائنات کا اور دیگر معصومین کے جملے ہیں نا کہ جب پروردگار علم کسی کو زیادہ نعمت دیتا ہے تو اسے امین قرار دیتا ہے ان غربہ اور مساکین کے لیے کہ تمہارے پاس اب نعمت آ گئی ہے تو اب دھونڈو کہ کس کا حق تھا جو تمہارے پاس آیا ہے اس حق دار تک پہنچاؤ اگر غریب کا ہے غریب تک پہنچاؤ رشتدار کا رشتدار تک پہنچاؤ کسی اور کا ہے اس تک پہنچاؤ اس لیے کہ تمہارے پاس آیا ہے تو کسی کو دینے کے لیے آیا ہے پس اگر تم اس حق کی پاسداری کرتے ہوئے یہ کام کر جاتے ہو تو یاد رکھو لَإِن شَكَرْتُمْ لَازِدَنَّكُمْ نعمت میں اضافے کا سبب یہی چیز بنے گی اگر یہاں تم نے دبانا شروع کیا یہاں تم نے سٹور کرنا شروع کیا یہاں پہ تم نے اپنے مال کو جمع کرنا شروع کیا یاد رکھو برکت ختم ہو جائے گی ممکن ہے مال جمع ہو جائے ممکن ہے کہ چیزیں اس کے پاس وافر مقدار میں آ جائیں لیکن اس کی برکت نہیں رہے گی اس کے اندر دوام نہیں رہے گا اس کے اندر وہ چیز نہیں رہے گی کہ جس چیز سے وہ استفادہ کرنا چاہتا تھا وہ استفادہ نہیں ملے گا بعض اوقات کسی غریب کا بیس روپے کے بن کباب میں پٹ بر جاتا کوئی پانچ سو روپے کا برگر کھاتا ہے تب بھی بھوکا کا بھوکا رہتا تو اس چیز کے اندر تاثیر کون پیدا کرتا اس بن کے اندر ہے تو وہی نا بیکری کا بناوا بن ہے تو اسی آٹے سے بناوا ہے تو اسی طرح سے بناوا ان چیزوں پر تاثیر کون پیدا کرتا کوئی غریب ایسا بھی ہوتا ہے جو سہری کے اندر مہت مختصر کھاتا ہے افطار بہت مختصر ملتا ہے پھر بھی مسلسل روزے رکھ رہا ہے مسلسل بڑے طاقت و آرام کے ساتھ ساری دن کی مزدوریاں کرتا کوئی ایسا بھی نظر آتا ہے کہ صبح بھی لیوش کھانا کھا رہا ہے شام میں بھی لیوش دیفتار چاہیے سب کچھ کرنے کے بعد بھی پورا دن نڈھال پڑا ہے اس کو نماز پڑھنے کی عمت نہیں ہے ہے نا یہ چیزوں کے اندر نعمتوں کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ نعمت حاصل کر لینا ہمارے نے کمال تھا نعمت حاصل کرنا کمال نہیں تھا اس نعمت کو حاصل کر کے اس کو پروپر یوٹیلائز کرنا انسان کے لئے کمال کا بائز تھا پس یہ جو ہیٹیلائزیشن کا پروسس ہے یہ سیکنڈ سٹپ بھولا دیا گیا اللہ نے تاقید فرمائی تھی جن جنوں کو امال بنایا جن جنوں کو گورنر بنایا جن جنوں کو کسی آثورٹی پر رکھا کہ دیکھو یہ آثورٹی کا استعمال ایسے کیا جائے گا آثورٹی اس لئے نہیں دی ہے کہ تم کسی بڑے کے ساتھ مل کر یا اپنے آپ کو مال جبا کرنے کا یا کسی اور طریقے سے کسی پر دونس جمعنے کا موقع ملے تمہیں کہا اس کے لئے نہیں ہے یہ آثورٹی ہے اس کے لئے تاکہ تمہیں خدمت کا موقع ملے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے نظر آتا ہے معاشرے میں کہ آج اس خدمت کے لفظ کو ہر ایک استعمال کرتا ہے دھنورہ ہر ایک پیٹتا ہے مجھے ڈاکٹر بننا ہے مجھے خدمت کرنی ہے مجھے انجینئر بننا ہے مجھے خدمت کرنی ہے مجھے فلاں کرنا ہے مجھے خدمت کرنی ہے کرتا وہ کون نظر آ رہا ہے پس اس خدمت کے نام پر ہر ایک کا دل پگلایا ضرور جاتا چاہے وہ دونیشن حاصل کرنے کے لئے ہو چاہے زکاة حاصل کرنے کے لئے ہو چاہے کسی بھی چیز کے لئے ہو ہو کہا رہا ہے پریکٹیکل کی طرح نظر آ رہا ہے کون ہے جو خدمت کرتا وہ نظر آ رہا ہے اگر خدمت کرتے ہوئے نظر آتے تو روزانہ سیکڑوں کی تعداد میں یہ مریض مر نہیں رہے ہوتے روزانہ اتنے کیسز ایسے نہیں ہو رہے ہوتے کہ جہاں پر ایک مریض کا علاج اس لئے نہیں ہوتا کہ پیسہ نہیں اس لئے اس کو اکسیجن نہیں ملتا کہ اس کو پیسہ بھرنے کے لئے وسائل نہیں ہے اس کے پاس کہاں گئی وہ خدمت کا جذبہ کہاں گئی ہے وہ انسانیت کا جذبہ جہاں ہر ایک طبیب یہ اوتھ لیتا ہے یہ اپنے آپ سے اہد کرتا کہ میں اسے خدمت انسانیت کا باعث بنا ہوتا ہے تو وہ کہاں گا یہ خدمت انسانیت جہاں ہر ایک ہر شبہ یہ تو ایک مثال ہے ہر شبہ اسی انداز سے بات کرتا کہ ہم یہ فلان عہدے پر آ جائیں گے تو خدمت کریں گے اچھا عہدے پر آ گئے اب کیا کریں گے اب کریے خدمت اب آجائیے خدمت کے میدان میں کہاں خدمت کہاں اب تو اس کی میٹنگز اٹینڈ کریں گے اس کے دینرز اٹینڈ کریں گے اس کے لنچ اٹینڈ کریں گے اس کی مثال کے طرف پر مراعات کو استفادہ کریں گے کہاں نظر آ رہا ہے پس اس کا نتیجہ یعنی یہ صرف میں نے اس لیے نہیں کہا کہ مثال کے طور پر ایک برائی کو بیان کر رہا ہوں یا خدا نخصہ تنس کر رہا ہوں تنس کرنا مقصد نہیں مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک لمبے عرصے تک چلتی رہینا تو لوگوں کو مجھے تو لگتا ہے خدا کرے کہ ایسا نہ ہو مجھے تو لگتا ہے اس خدمت کے لفظ سے اب اعتبار ختم ہو گیا لوگوں کا یہ نہیں ہوا تو آئندہ دو چار سالوں پانچ سالوں میں یہ خدمت کا لفظ بدنام ہو جائے گا میں نے کوئی کہے گا نا کہ میں خدمت کر رہا ہوں وہ کہیں گے یہ اس کا مطلب سب سے بڑا چور یہی ہے سب سے بڑا غلط کام کرنے والا یہی ہے کیوں یہ کام ہوا یہ کام اس لیے ہوا کہ ایک اچھے بہتر کام کو خلط لفظ کے ساتھ مسلسل ہم نے رگڑ دیا مسلسل ہم نے ایک طرح سے استعمال کیا مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام حضیت کے جو جملے ارشاد فرمائیں موقع ہوا تو انشاءاللہ آگے کی مجالس میں ارز کروں گا جو مولا نے وسیعتیں فرمائی ہیں اس میں جملہ یہی ہے کہ جہاں ہر تعقیدات کے بعد مختلف چیزوں کے بعد عمر بالمعروف اور نہیں یعنی منکر کرتے رہنا کیا مطلب یعنی لوگوں کی برائیوں کی طرف توجہ دلاو تاکہ وہ چھوڑیں اچھائیوں کی طرف راخب کرو تاکہ وہ اچھائی کی طرف راخب ہو اچھا بعض وقت اس پیسیفکلی کسی کام کا ہوتا ہے کہ یہ کام برا ہے دیکھو اس کو نہ کرو یہ اچھا ہے اس کو کر لو بعض وقت ہم جو بات کر رہے ہیں یہ ایک سپیسیفک کسی کام کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم اس منٹالیٹی کی بات کر رہے ہیں جو مسلسل خراب ہوتی چلی جا رہی ہے یہ جو سوچ خراب ہوتی چلی جا رہے ہیں یہ ایک جگہ پہ رکتی نہیں ہے یہ پھر ہر شعبے میں بھی آئے گی چاہے وہ دنیا کا ہو چاہے دین کا ہو کہ ایسے مسائل نظر نہیں آنا شروع ہو گئے کہ جہاں دینی معاملات کے اندر بھی اگر دین سے متعلق کوئی رجول دین کہیں یا کوئی بھی عالم طالب علم یا کسی بھی طرح کا ایسا شخص کہیں کیا ان کی باتوں کا اعتبار وہ رہا ہے جو ہر سے بچس سال پہلے تھا کیا ان کے جملوں کا وہ اعتبار رہا کہ جو پہلے تھا کیوں یہ چیزیں ختم ہوتی چلی جا رہے ہیں کیوں یہ چیزیں آہستہ 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 ہمارے درمیان سے یہی چیز ہے کہ جو اعتبار کو ختم کر رہی ہے یہ اعتبار ختم ہو گیا تو پھر آگے سوائے انسان کے اپنے دین کے فساد کے اور کچھ نہیں ہوگا مولا کائنات جو جملے کا اشارہ کہ عمل معروف نہیں ملک کرو ورنہ کیا ہوگا ورنہ اشرار تم پر مسلط ہو جائیں گے اشرار مسلط ہو جائیں گے پھر تم پکاروگے بھی نا تو جواب نہیں ملے گا پھر تم چیخ دے رہو پھر تم چیخ دے رہو گے پکاروگے دعا کروگے نہیں سنیں گے تمہاری دعا اس نے کہ اس کو صحیح کرنا تمہاری بس میں تھا اور تم نے یہ کام نہیں کیا ایک دوسرے کو صحیح کرنا انٹیٹیز کو معاشرے کو ہر ایک کو ایک دوسرے کے ساتھ ملجل کر رہے ہیں یہ سب چیزیں وہ تھی جو آپس کے تعلقات سے صحیح ہونے والی تھی اس کا بلیم دوسرے پر نہ کرے ہیں انسان فلا مولوی نے نہیں کیا فلا ڈاکٹر نے نہیں کیا فلا انجینئر نے نہیں کیا فلا بزرگ نے نہیں کیا فلا نے نہیں کیا نہیں کیا انہوں نے فرض کرلیں کہ آپ کی بات سو فیصد صحیح نہیں کیا تو اسے وہ نہیں کا کام تھا مولا کائنات نے تو یہ جملہ نہیں فرمایا یہ انہی کا کام تھا کہ جو ایک انٹیٹی آپ کو نظر آ رہی ہے فلا ایکس وائی زیڈ اس نے نہیں کیا اچھا اس نے نہیں کیا تو پھر آپ نے کیا آپ کو تو سون میں آ رہا تھا آپ کے بھی تو بسات میں تھا آپ تو کر سکتے تھے آپ نے کیا نہیں کیا ہم اپنی بات کو اپنی جان کو چھڑانے کے لیے بہت سارے دوسرے لوگوں پر بلیم کر رہے ہوتی پس یہ بلیمنگ انسان کے لیے فقط بہانے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا بلیمنگ کسی چیز کا علاج نہیں ہے کہ میں اس پر بلیم ڈال دوں یہ سب سے آسان کام ہے بھر میں نے اس نے نہیں کیا کہ اس نے نہیں کیا اچھا تو یہ قبر میں چل جائے گا میں اللہ کو یہ جواب دوں گا فرشتہ آگا مجھے اگر سوال کریں گے بھر تمہاری یہ ذمہ داری تھی کیوں نہیں کیا کہ اس نے نہیں کیا اور اس نے نہیں کیا اس سے قبر میں جا کے پوچھیں گے تم نے کیوں نہیں کیا اس کا جواب تم دو میرے پاس کیا جواب ہے میرے پاس اپنا جواب ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کام کیا یا نہیں کیا اگر نہیں کیا تو اس کی وجہ کیا تھی میری بسات میں نہیں تھا یہ ویلیڈ ریزن ہو سکتا لیکن سوال یہ ہے کہ میری بسات میں کیا نہیں تھا کیا میری بسات میں میری اولاد نہیں تھی کیا میری بسات میں میرا بھائی بہن نہیں تھا کہ میرے بسات میں میرا دوست نہیں تھا کہ میرے اطراف کے اندر میرا اپنا کلاس فیلو نہیں تھا میرا رشتدار نہیں تھا میں بہت زیادہ نہیں بول سکتا تھا ایک دفعہ بول سکتا تھا لڑائی جھگڑے کا کرنے کا پروردگار نے منع کیا پیار سے سمجھا سکتا تھا عامر بالمعروف و نہیں منکر معذرت کے ساتھ یہ ٹاپکس وہ ہیں جو پروپر طریقے سے ڈسکس ہونے چاہئے پروپر طریقے سے ان کے مسائل کو بیان ہونا چاہئے اگر موقع میرا تو انشاءاللہ مولا کائنات کی جو آخر کی مجالیس ہوں گے اس کے اندر کچھ چیزیں ارس کروں گا یہ وہ ٹاپکس ہیں جس کا خیال نہیں رکھا جانے کی وجہ سے آہستہ آہستہ فساد اتنا بڑھتا ہے کہ پھر کنٹرول سے باہر چیزیں ہو جائیں اور یہ ایسی چیز ہے جس کی طرف توجہ نہ کرنے کا نقصان ہم خود اٹھاتے ہیں دوسرا اٹھائے اٹھائے نہ اٹھائے ہم خود تو اٹھائیں گے پس یہ جو چیز میں آپ کے خدمت بیان کر رہا تھا مولا کائنات نے کیا کیا کہا دیکھو یہ جو عمال موین کی ہے یہ جو لوگ موین کی ہے ان کی ذمہ داری یہ لگا گی کہ اس طرح سے کام ہوگا اس طریقے سے فالو کیا جائے گا بات سمجھ میں آگئی اس سے آگے بڑھی بات اب جب مولا کائنات کا دور گزرا مسلسل کام کیا مسلسل تبلیغات کی لوگوں کو دین سکھانے کے لئے کیا تھا مولا کائنات کا اکثر جملہ یہ ذکر کیا جاتا ہے مولا فرماتے تھے سلونی سلونی قبل انترخے دونی سوال کرو مجھ سے پوچھو یعنی لوگوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے پوچھو نو پوچھنا تمہاری ذمہ داری ہے نہیں سمجھ میں آیا تو یہ مت کہو گے مجھے نہیں پتا نہیں پتا تو پوچھنا ذمہ داری ہے نہیں پتا اور نہیں کیا یہ ریزن نہیں کسی چیز کا نہیں پتا تو پوچھو پوچھنے پر جواب نہ ملے تب تمہاری ذمہ داری پوری ہوگی کہ پروردگار میں ہدایت چاہتا تھا مجھے نہیں ملی کوئی نہیں تھا جواب دینے والا میں نے پوچھا تھا جواب نہیں ملا مجھے یہاں آکے تو پھر ذمہ داری پوری ہو سکتی ہے لیکن پوچھا ہی نہیں سوال ہی نہیں بنا پس یہاں ذمہ داری بڑھتی چلی گئی مولا کائنات نے سیرت میں نظر آتا ہے کہ مولا کائنات سوہر کی نماز کے بعد مسلسل درس دیا کرتے تھے واضح نصیت فرمایا کرتے تھے طریقہ تھا مولا کا لوگوں خدا کی طرف راقب کرتے تھے دین کی بنیادیں سکھاتے تھے کس طرح سے اس قدر سکھایا اس قدر سکھایا کہ مولا کے شاگردوں کی جو تعداد ہے جو بہت اجلہ اصحاب رہیں ان کے اندر بھی بڑے بڑے نام نظر آتے ہیں اور انہوں نے بھی جو مولا کائنات سے جو علم سیکھا تھا ان علوم کو آگے ترقی دی ہاں ٹھیک ہے وہ موقع جس طرح سے پانچ نو چھٹے امام کو ملا وہ موقع نہیں تھا لیکن جتنا تھا اس کے اندر یہ ایڑی ترقی اس دور میں بھی ہوئی ہے اور یہ مولا کائنات نے اس مختصر ترین عرصے میں جہاں جنگوں میں کئی عرصہ گزارا کئی مہینے و برس جنگوں کے ان حالات کے اندر گزرے اس کے ساتھ ساتھ اپنے امال کی بھی تربیت کی اپنی عوام کی بھی تربیت پس اس تمام تر عرصے میں جو تربیت کا سلسلہ گزرا ہے میں نے بہت خلاصہ کر کے بہت ہی مختصر بیان کیا لیکن یہ جو مختصر میں نے آپ کے سامنے خاکا رکھا یہ جو تربیت کا سلسلہ چلا یہ تربیت کا سلسلہ ابھی شروع ہوا تھا ابھی اویرنس آنا شروع ہوئی تھی لیکن اس کے فوراں بعد یہ نظر آتا ہے کہ مولا کائنات کو شہید کر دیا گیا اور امام مجتبہ کا دور شروع ہوا جب امام مجتبہ کا دور شروع ہوا تو اب پھر وہی بات تھی کہ ابھی بھی لوگوں کے دین پختہ اس اعتبار سے نہیں ہوئے کہ حجتِ الٰہی کے سامنے سرِ تسلیم خم کرنا سیکھ گئے ہیں اور اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل نحج البلاغہ میں جو مولا کائنات نے اپنے اصحاب کو درس دیئے ہیں اپنے اصحاب کو جو جنگ میں ساتھ ہوتے تھے ان سپاہیوں سے جو مولا نے شکوہ کیا ایک نہیں آپ کو تفصیل ملے گی کہ مولا نے اپنے سپاہیوں سے کیا کیا شکوے کی ہیں کہ تم کس طرح کے لوگ ہو تم کس طرح کے فالوورز ہو تم کس طرح کے سپاہی ہو پس یہ جو سلسلہ ہے یہ سلسلہ چلتے چلتے امام مجتبہ تک پہنچا ہے اور جو اس سلسلہ پہنچا ہے تو امام مجتبہ کے پہلے خطبے میں اس کا اثر نظر آ رہا تھا کہ جہاں جواب نہیں مل رہا جو جواب ملنا چاہیے امام وقت کو وہ نہیں مل رہا اور یہ سلسلے بڑھتے بڑھتے وہاں تک گئے کہ جہاں مولا کے ہی سپاہی تھے کہ جو مولا کا لشکر چھوڑ چھوڑ کر جاتے رہے کن چیزوں کے خاطر وہ آپ جانتے ہیں کسی نے بیسا کسی نے دولت کسی نے کسی اور طریقے سے کسی کسی اور لالچ میں یہ سلسلے اسی طرح سے بڑھتے بڑھتے یہاں تک بات پہنچی کہ لشکر بکھر گیا تاریخ اس انداز سے چلیے دین کی بنیاد اگر مستحکم نہ ہو تو نتائج ایسے نکلا کرتے ہیں دین کی بنیادوں پر کام نہ ہو اور یہ ایک دن کا کام نہیں ہے آج کتنا آرام سے کسی بھی آلم پر یا کسی بھی مثال کے طور پر بڑے آدمی پر یا کسی بھی مبلغ پر اعتراض کر دیا جاتا ہے وہ فلا آدمی نے کام ہی نہیں کیا یا فلا آلم نے یہ ذمہ داری نہیں ہے فلا نے یہ نہیں کیا دی یہ ایک دن کا کام ہے ایک بندے کا کام ہے اس کے لئے مسلسل ایک روش مسلسل ایک طریقہ تبلیغ کو فولو کیا جانا چاہیے اور اس طرح سے مسلسل ایک روش بنتی ہے تب جا کے یہ امتیں اور یہ جتنے گروہ ہوتے ہیں معاشرے کے یہ آہستہ آہستہ ڈیولپ بھی ہوتے ہیں ترقی بھی کرتے ہیں انشاءاللہ یہ گفتوک آپ کی خدمت پر اور آگے بڑھے گی سلوات پڑھ دیجئے محمد و آلِ محمد دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آلِ محمد کا اہلِ بیتِ کرام کی عظمتوں کا واسطہ پروردگارہ ہم سب کے مرہومین کی مغفرت فرما آلہ اللین میں جوارِ معصومین سے ملحق فرما پروردگارہ ہم سب کے دلوں میں جو حاجتیں انہیں پورا فرما پروردگارہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما مالک زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے آوان و انسار میں شمار فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العلی وطب علینا انکا انتا الطواب الرحیم رحمتک یا ارحم الرحمی